خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے پولیس کے ہمارے گھروں کے دیواریں کودی اور ہم کو ڈنڈوں اور رائفلوں کے بٹوں سے مارا اور زخمی کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ شب پولیس پکٹ کے انچاند عباس عبدوں نے سنجھوروں تھانے کے لیے ہم سے جبری بھٹا مانگا تھا جبکہ ہم کسی بھی قسم کے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے تو ہم نے ٹکٹ انچان عباس عبدوں کو کہا کہ ہم سنجھوروں پولیس کو کس بات کا بتا دیں اس کے بعد سنجھوروں تھانے کے پولیس موبائل ہمارے گاؤں میں آئی اور سادے لباس میں ملبوس اہلکاروں نے ہم پر وحشیانہ تشہدت کیا ہے کیا ہم اس ملک کے شہرین ہیں یا ہم جو دہشت کرتے ہیں کہ ہم پر غیر انسانی سلوک کیا گیا مظاہرین نے آئی جی سن، ڈی آئی جی شہید بینظر آباد، ایس ایس پی سانگڑ اور انسانی حقوق کی ایک تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ خدارہ ہماری مدد کی جائے اور پولیس کے ظالمانہ اور وحشیانہ تشہدت کی وجہ پوچھی جائے اور کسوروار اہلکاروں کو سزا دی جائے human rights justice and defender organization تالکہ سنجورو اور human rights justice and defender organization زلہ سانگڑ کی ٹیم اس کاروائی کی مکمل ریپورٹ متعلقہ اداروں کو بہت جلد ارسال کرے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ایچار جی ڈیو نیوز موسیقی موسیقی